دوستو اسلام علیکم میں آپ کا دوست قدرت دوستو ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میری بات مانو گے تو غریبوں کے گھر کے چلے میں روٹی بھی پکے گی کھانا بھی بنے گا ان کے بچے پیٹ ان کا بھر جائے گا ان کے بچے چین سے سوئیں گے اس لیے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بڈل کلاس کے لوگ ہیں ہاری مزدور جو دیاری دار مزدور ہیں وہ گندم کی کٹائی کے لیے بچارے وہ ترس رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کل کہ وہ مزدور بڑے بڑے زمدر کے پاس جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں منٹیں کر رہے ہیں بھئی گندم کی کٹائی ہمیں دے دو ہم کٹتے ہیں لیکن زمیدار جو ہیں بڑے بڑے زمین والے جاگیدار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ہم جو ہے نا ریپر پہ کٹوائیں گے جو ایک مشینری ایٹریکٹ پہ جل کے اس پہ کٹوائیں گے یار خدارہ غریبوں کا کچھ خیال کرو کیونکہ غریب تو غریب ہیں اگر ہم ان کا تھوڑا سا خیال کریں ہم نے تو کٹوانی تو ویسے ہی ہے اگر مشینری سے کٹوائیں بھی پھر بھی ان کو پیسے دینے پڑیں گے اگر مزدور سے کٹوائیں تو ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے قائدلی آپ کوشش کرو آپ محنت کرو ان کو دو کیونکہ ایک دوسرے کو بتاؤ یا ایک دوسرے کو جتنے بھی دوست ہیں ایک دوسرے کو بتاؤ یار ان کی مہنگئی کے دور میں وہ بیچارے میں پتائی کریں گے محنت کریں گے اگر وہ ٹریکٹر والا ریپر والا ٹریشر والا وہ آتا ہے وہ کام کرتا ہے میں مانتا ہوں ان کی بھی روزیہ ہے لیکن ان کے پاس وہ سگ ہے لیکن اگر آپ دس پتہ بیس پچیس پچاس اکڑ کسی مزدور ہاری کو دوگے کٹنے کے لیے بیچارہ ان کا گھر جل جائے چلے گا گھر کا جو ہے نا اپنا چولہ جلے گا وہ اپنا گھر کا راشر بھی لے سکے گا دس من پدرہ من بیس من وہ ایک سال کی گندم بھی رکھ لے گا ان کا آٹھے کے لیے بہران ہوتا ہے بیچارے مزدور ہاری کدھر جائیں تیاری دار ان کے مسئلہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے میں کسی لوگ کو کہتا ہوں کہ یار مجھے کئی کام کروانا ہے تیاری دار دے کہتا ہوں مجھے ہیٹرین لگوانی ہے یا مجھے کمرے کا کام کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کے پاکام فلال نہیں کرسکتے کیونکہ ہمیں گندم کٹوانی ہے کیونکہ ایک بارہ مہنے کا ہمیں گندم کا بندو بس کر کے رکھنا ہے کیونکہ گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے لیکن وہ بیچارے مزدور ہاری پریشان ہے تیاری دار پریشان ہے کائنڈلی اگر میری بات آپ کو لوگ کو اچھی لگتی ہے میری بات مانتے ہو اگر میری بات صحیح ہے سچی ہے تو کائنڈلی آپ اپنی کوشش کرو اپنے دوستوں کو بتاؤ یہ آپ نے ایک پبلسٹی میسج پھیلاؤ کہ جو لبارہ ہمیں کہتے ہیں سریکی میں لبارہ جو ریپر پہ نہ کٹواؤ ان مزدوروں کو دو کپائی کٹائی بھی دو اور باندھانے کے لئے گٹیٹ بات دیں وہ تھریشر میں بھی کام کریں گے کائنڈلی اگر میری بات آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے تو میسج آگے پھیلاؤ اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن کا بٹن دباؤ یہ ویڈیو لنک کپی کر کے آگے بھی شیئر آپ کر سکتے ہو کیونکہ اگر میری بات اچھی ہے کیونکہ ہر کسی کے مسلمان ہیں ہمارے دل میں ہر مسلمان کی مسلمان ہیں ہمارے دل میں احساس آئے احساس رکھیں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے کسی کا احساس جتنا ہو سکے جس کے ساتھ جتنا احساس ہو جتنے پرسنگ وہ احساس کر سکتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے اتنی احساس کرو کیونکہ ہمارے وہ فرض میں شامل آئے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض آئے کسی کا کھال کرنا کسی غریب کا مزدور کا ہاری کا کھال کرنا ہے گینڈلی پلیز یہ میرا میسج آگے کھلاو اگلے ویلاغ کا انظار ہم آپ کا دوست قدرات اسلام